یورپین پارلیمنٹ نے بھارت میں انسانی حقوق کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت میں قانون کی حکمرانی کا خاتمہ ہو رہا ہے یورپین پارلیمنٹ میں انسانی حقوق کی سب کمیٹی کی چیئر پرسن ماریا ایرینہ ایم ای پی نے بھارت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ انسانی حقوق سے مطالب اپنے وعدوں کی پاسداری کرے یورپین پارلیمنٹ کی سب کمیٹی کی جانب سے جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق ماریا ایرینہ نے کہا ہے کہ بڑی تشویش کے ساتھ اس بات کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے کہ بھارت میں قانون کی حکمرانی کا خاتمہ ہو رہا ہے بھارت میں پسماندہ طفقات مذہبی اقلیتیں خصوصی طور پر مسلمان ایک مخیر اور متحرک سیول سوسائٹی اور حکومتی پولیسیوں کے نقاد ایک طویل عرصے سے دباؤ میں ہیں شہریت کے مجبزہ قانون کی توسیق کے معاملے پر وسیع پیمانے پر احتجاج اور شہری امتیازی قانون میں ترمیم کے نتیجے میں من مانی نظر بندیاں اور غیر ضروری جانی نقصان ہوا ہے اسی طرح صحافیوں اور حکومت کے پرامن نقادوں کو ان صداد دہشت گردی اور بغاوت کے سخت قوانین کے تحت گرفتار کیا جا رہا ہے جبکہ انسانی حقوق کے محافظوں کو حکام سخت اور بے ہنگم طریقے سے نشانہ بنا رہے ہیں باری آئرینہ نے مزید کہا کہ ایملیسٹی انٹرنیشنل انڈیا کی طرف سے کی جانے والی تفتیشی رپورٹ میں فروری دوہزار بیس میں دہلی فسادات کے دوران دہلی پولیس کے ذریعے انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں کا پردہ فاش کیا گیا تھا اس کی فوری مکمل آزادانہ اور غیر جانب دارانہ تحقیقات کی جائیں انہوں نے کہا کہ حالیہ دنوں کی انتہائی تشریشناک بات یہ ہے کہ انتقامی کاروائیوں کی وجہ سے ایمنیسٹی انٹرنیشنل بھارت میں اپنا دفتر بند کرنے پر مجبور ہے انہوں نے مطالبہ کیا کہ بھارتی حکومت سے مطالبہ کرتی ہوں کہ وہ اپنے اس عہد کو پورا کرے انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ بھارت اپنے لفظوں کو عمل کی شکل دے اور وہ رول موڈل بن کر دکھائے جو وہ عالمی سطح پر بننا چاہتا ہے ماریا ایرینہ نے اپنے اس علامیہ میں یورپی یونین سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ ان کے بیان کرتا انسانی حقوق کے بارے میں خدشات کو یورپین یونین اور بھارت کے درمیان ہونے والے مقالمے کا حصہ بنائیں اور اسے حل کریں